مدت سے پنتی ہوئی سازش نے ڈھبویا کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈھبویا ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے حالات اس وقت انتہائی سنگین ہیں کچھی بستیوں سے لے کر پوش علاقوں تک کے مکین بیبسی کی تصویر بنے اپنے اپنے حلقے کے منتقب نمائندوں سے لے کر سوبے اور ملکی قیادت کو ڈھونتے نظر آتے ہیں لازم بارشیں کبھی بھی زہمت نہیں ہوتی یہ ہمیشہ رحمت ہی رحمت ہوتی ہے مگر انسان ان کو خود اپنے لئے زہمت بناتا ہے جس سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے ویسے تو کراچی کے ڈوبنے کے کئی وجوہات ہیں کراچی کے متعدد علاقے سطح سمندر سے تین فٹ نیچے بھی ہیں کراچی اب عمری طور پر یہ کنکریٹ کا جنگل بن چکا ہے جہاں نقاصی آپ کے تمام ذریعوں پر ناجائز تجاوزات قائم کر دیے گئے ہیں کوئی ماسٹر پلان نہیں بنایا گیا کراچی کو حسرت و یاس کی تصویر بنانے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے علاوہ ریاستی اداروں کا بھی کردار نظر آ رہا ہے ان تمام پہلوں پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں شازیہ خان آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہے لیکن پہلے دیکھتے ہیں یہ پیکج ایک عرصے تک پاکستان کا واحد پورٹ سٹی رہنے والا کراچی اپنے ریونیو سے ملک چلانے والا کراچی غریب کی ماں کراچی ہر بیرزگار کا آسرہ کراچی پاکستان کے دہی علاقوں سے سب سے زیادہ ہجرت کراچی آنے کے لیے کی جاتی ہے ظاہر ہے کراچی سب کا ہے لیکن کیا اس کو کوئی اپنا سمجھتا ہے جواب نفی میں ملتا ہے یہ کہنے کی نہیں عام مشاہدے کی بات ہے بات چاہے سرکلر ریلوے کی ہو پانی کے کے فور منصوبے کی ہو یا نکاسی آپ کا کوئی پروجیکٹ ہو شاید منصوبے صرف فائلز کے لیے ہی بنتے ہیں حالیہ بارشوں نے کراچی میں احساس محرومی کو بڑھا دیا یہ سچ ہے کہ ازادی کے وقت کراچی کو اس کی صفائی ستھرائی کی وجہ سے مشرق کا پیرس کہا جاتا تھا ازادی کے بعد سے عبادی کا سارا دباؤ اس اکلوتے شہر کی طرف آ گیا کراچی ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے دس بڑے عبادی والے شہروں میں رہنے کی سہولیات میں سب سے نچلے درجے پر آتا ہے دوہزار اٹھارہ میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق کراچی پاکستان کی مجموع جی ٹی پی میں بارہ سے پندرہ فیصد کا حصے دار ہے پاکستان چلانے کے لیے اس شہر کا چلتے رہنا بے حد ضروری ہے بارش کی تباہی نے اس کے انفرا اسٹرکچر کی کلعی کھول کر رکھ دی ہے دنیا کو کیا پیغام جائے گا اگر یہاں روزی روٹی نہیں ملے گی روزگار کی شراغ گھٹے گی تو پاکستان میں غربت کی شراغ میں کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے بیرون ملک سے انویسٹمنٹ لانے کے لیے اس کا انفرا اسٹرکچر توجہ مانگ رہا ہے یہاں ٹرانسپورٹ، بجلی کی فراہمی، فراہمی ہے آپ، نکاسی ہے آپ کے مسائل پر فوراں توجہ دینے کی ضرورت ہے ٹاؤن پلاننگ کی کمی، بلا سوچے سمجھے منصوبے بھی ایک آرزے کی طرح کراچی سے چمٹے ہوئے ہیں یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ویلگم بیک نوزرین اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گی مہمانوں کا تعرف کروا دوں اس وقت میرے ساتھ مرزا اختیار بیک موجود ہیں آپ فارمر ایڈوائزر ہیں پی ایم کے ساتھ ساتھ آپ فیڈریشن کے سینئر وائس پریزنٹ بھی ہیں شرفو دن میمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون پر ڈی ایس آر ہے پریزنٹ ہے آپ اس کے علاوہ ڈاکٹر بلال احمد ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر آپ ایک آنمز بھی ہیں اور اربن ڈیولپنٹ ایکسپورٹ بھی ہیں بہت شکریہ آپ مہمانوں کا سب سے پہلے مرزا اختیار بیک صاحب آپ سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گے کہ کراچی کے مسئلے کو ہم ہمیشہ ہائلائٹ کرتے رہے اس شہر کے ساتھ جتنی زیادتیاں کی گئی ہیں اٹھارہ ادارے ہیں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ہے آپ کو کراچی میں کہاں مسائل نظر آتے ہیں دیکھیں کراچی میں دو تین چیزیں ایسی ہیں میں پہلی بار یہ پچھلے پانچ چھ دنوں سے جو ٹی وی ہم دیکھ رہے ہیں تو ہر علامہ میں گریٹی فیل کر رہا ہوں اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ شہر کے ساتھ کتنی زیادتی ہونے دی اور ہم نے آواز یوں نہیں اٹھائی ہم نے اپنے رول کیونے پلے کر رہا ہوں اس میں بڑے بڑے کذاب اور شخصیات ہیں کراچی کی جن کا بڑا کنٹرمیشن ہے شہر کا اور ان کو بھی آگے آنے چاہیے تھا تو یہ پہلی بارے کے احساس ہوا ہے کہ we have not been able to play it رول جو ہمیں کراچی کے لیے ہم نے آدھا کرنے سے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ یتیموں کا شہر بنا ہوا ہے یہ شہر کی جو سب سے بڑی پتے سی تھی اس کے ownership کسی نے نہیں دی نہ پیپلز پاٹی نے دی نہ انکرام نہیں دی نہ پی ٹی آئی نے دی بوٹ لکے گئے ہیں پسلی بار پی ٹی آئی بھی چودہ ام این اے زیاد سے سولہ ام پی اے لیکن یا ایک خبر تک آکے کسی نے نہیں لی وہ جو کراچی پیکجز تھا اور کیا پسی بلین گیم چل رہا ہے صبحوں میں اور مرکز میں سفر کون کر رہا ہے یہ کراچی اور اس کا پر اندازہ اس وقت ہوا کہ یہ دنیا کا پانچ پر چھتا بڑا شہر جو پورے پاکستان کو کا مارکت دیتا ہے جس کے ساتھ پچھت ریوینیو جنریٹ ہوتی جس کے دو پورٹ ہیں جس سے ساٹھ سے پیسٹ بلین ڈالر کی امپورٹر ایکسپورٹ ہوتی ہے یہ وہ غنی پرورٹ شہر ہے جس سے ہاتھ سلا کے پورے پاکستان سے لوگوں کو بیلکم کار جو لوگ یا ہی بس گئے یا ہی سیدل ڈاؤن ہو گئے شادیاں کر لیں اس شہر کے ساتھ آپ یہ دیکھئے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ وائی فائی کا نیتورک تھا ٹیلی فون کا کوئی چیز ایسی نہیں ہے یہ پسلے تین چار دنوں میں ہمیں لیکی نہیں رہتا کہ ہمیں ایک سبلائیز دور کیسے ہیں ہماری سنتوں میں پانی گیا ہے ہماری سنتوں میں ستاف نہیں آ رہے ہیں ہماری ایکسپورٹ کی لوجسٹک جو ہیں یعنی میرا اپنے کنٹینر جانے تھے دو دن سے کنٹینر نہیں آ پائے کہ ہم پورٹ میں ان کو لوڈ کر کے بجوا سکیں تو پہلی ہم نے کرونا وائرس سے جو ہم نے مارک آئے یہ ٹوٹے ہوئے ہیں اب یہ کراچی شاہر جو پیرلائز ہو گیا ہے اب یہ میں گھر میں پیدا ہوں خیوان مسلم پہ پانچ دن سے شازیہ پانچ دن سے کوئی بجلی نہیں ہے یہاں پہ بجلی نہ ہونے کے معنی پانی نہیں ہے بجلی نہ ہونے کے معنی آپ کے کنیکشنز وائی فائز انٹرنیٹ نہیں ہے آپ ایک دھیرے میں جو ہے اور جنریٹر آپ کے کتنی جلیں گے پانچ دن سی بات ہے سب کی جنریٹر جو ہے وہ جل گئے آپ نے جس طرح اپنے انیشل جو جواب دیا آپ آپ نے ہر ایک کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہر ادارے نے کراچی کو کو لوٹا ہے چاہے وہ صوبائی حکومت ہو وفاقی حکومت ہو انتظامیاں ہو شہری ہو لیکن اس بار جو ڈی ایچ اے دی ایچ اے میں ہمیں حالات نظر آئیں کیونکہ آپ وہاں پہ رہائش ہیں آپ کی رہائش ہیں آپ نے وہاں سارا کچھ بتایا ہے سی بی سی کا جو رول ہے کل جس طرح کا اعتجاج ہم نے الیٹ کلاس کا دیکھا ہے تو وہ ایک الارمنگ سیچویشن نہیں ہے کیونکہ اب تک تو بچارے مضافاتی علاقوں کے جو رہائشی تھے اورنگی کورنگی یوسف گوٹ ادھر کے لوگوں کی جو حالات تھے میڈیا ان کو کورج دیتا تھا اس بار جو نظر آ رہا ہے مطلب لٹرلی ریاستی اداروں نے نانی یاد دلا دی ہے ڈی اے چھوالوں کو بلکل دیکھیں یہ ریدی نہیں ہوں اگر دینا بند کر دیں گے جو ان کی انہوں نے ان کو یہ بتلایا ہے کہ اگر کراچی میں آپ نے ہمارے پیسے ہماری بیسک انفرسلکشر پر نہیں لگائے تو وہ ہم آپ کو جو کرون روپیر بھو روپے جو دے رہے ہیں پھر ہم بند کر دیں گے آپ کو دینا اور یہ بھی they should not take it for granted میں تو کہہ رہا ہوں بہت سری آوازیں آرہی ہیں کہ کراچی بچاؤ کے اوپر کام کریں وہ شہر جس سے جو بلانڈ کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا مصبیل کراچی سے جڑا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے والدین یہاں دفن ہیں اور میں نے بھی یہاں دفن ہونا ہے لاش کو ہم نے دوسرے شہر میں لے کے جانا میں سمجھتا ہوں وہ چاہے کوئی زبان بولتا وہ کراچی آئیز ہے اور وہ کراچی آئیز اب مختص ہو رہے ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ کے اب بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ تو یہ حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ لہمیں فکریہ ہیں چاہے سبائی حکومت لے لیں کراچی کے دوبنے کے جو قوزز سامنے آ رہی ہیں اس میں بہت زیادہ جو باتیں وہ نالوں کے اوپر تجاوزات کے حوالے سے ہیں آپ کو یاد ہوگا پہلے سے چار نالے ہوتے تھے بڑے چار بڑے نالے ہوتے تھے اور بارہ تیرہ کوئی چھوٹے نالے ہوتے تھے اب جو ریپورٹس آئیں یہ ستائیس نالے بلوک ہیں کراچی میں اس میں جو کراچی ڈوب گیا ہے تو سیر یہ تجاوزات کس کی سپرمیسی میں قائم کیے گئے سندھ گورنمنٹ کی زیرے نگرانی ہی آئے اب سندھ بیلڈنگ اتھارٹی ہی سب چیزوں کی ذمہ دار ہے سپریم کورٹ بھی اس کے لئے یہ آئے کہ یہ نالے ہے اور اس کے اوپر جو انکورچمنٹ بنی جو مکانات بنے کچھی عبادیاں ہوئیں یہ ایمکیوم کی ایمکیوم کی انہوں نے کو ریورائز کرا کورٹ میں بھی لوگ گئے کچھ شہری انجیوز ورہا ہیں انہوں نے کہا بھی ان کے پاس پاور ہے کہ یہ وہ ایسرک الوٹمنٹ کر سکتے ہیں اب وہ انکورچمنٹ سی بی سی ای کا ایران نظر نہیں آرہا آپ کو اوپر تھی اور انہوں نے پیر یہ سبہ بربادی نہیں ایک سب ٹھیک ہے ایمکیوم نہیں ایمکیوم کو بلیم دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں ایمکیوم کو بلیم لیکن سی بی سی اے کا بھی تو کردار نظر آیا نا مطلب انہوں نے اجازت دی غیر قانون تعمیرات کی تو تعمیر ہوئی نا مارتے دیکھیں اس میں کسی ایک کو آپ اس پہر دیکھ سکتے بلکل یہی بات یہ سب کی نیتیں خراب ہیں اور جو آجل شہر کے میرے شہر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میری آنکھوں میں آسو ہے وہ ایک مزارباد صاحب نے نظم پڑی تھی کراچی کے اوپر اتفاق سے میں چلتا ہوا آیا اور وہ پڑھ لگتے میں نے سنا اور میرے آنسو پھر نیتھ ہو کے تو آج میں پہلی بار آپ نے میرے بے شمار انٹریوز کی ہیں مجھے اتنے جذباتی آپ میں پہلے کبھی نہیں پایا ہوگا جو آج آپ میری تلخی ایک محسوس کر رہی ہیں اس شہر کراچی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کو ہماری سوائی حکومت کو سٹی گورنمنٹ کو سب کو اپنا روڈ لے ازروائز جو بھی الیکشن ہونے والے ہیں میں ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس وقت یقیناً آپ کی بیپل ساٹھی سے ایک ایسوسییشن بھی رہی ہے آپ نے بڑا اچھا ڈیفنڈ کیا ہے سب کو ڈیفنڈ بھی کیا ہے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے لیکن سیر بات پھر وہی آ جاتی کہ بارہ سال حکمرانی کرنے کے بعد وہ اربوں روپے گئے کہاں پہ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ جی کراچی میں جو ہے وہ ایمکیو ایم کی ایک منوپلی رہی ہے لیکن اندروں نے سن کا بھی تو حال دیکھے نا ٹھیک ہے میونسپل میونسپل ان کے ادارے انڈر نہیں آتے سن گورنمنٹ کے لیکن پورے سندھ کا اس وقت یہی حال ہے کیا لادکانا کیا نباب شاہ سب جگہ مطلب آپ تباہی تباہی مچھی بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو تکلیف ہیں یہ کانٹے چھوڑے ہیں اس میں زور سے کہ اب جو بھی انتخاب ہوں گے چاہے وہ سے گورنمنٹ کیوں کونسل نیفلتے ہوں کونسلر کے یا بڑے انتخابات جسے کہتے ہیں آپ قومی اور صبح سمجھوں کہ اب میں سمجھتا ہوں یہ حالہ فرم اٹھانا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو قریب میں بھٹک نہیں تھے جنہوں نے صرف ہمارے جذبات سے کھیل کے ووٹ کو حاصل کی ہم سے اور اس کے بعد غیب ہو گئے اور شہر کے لیے ان کا کنٹریبیشن زیرو بٹا زیرو ہے اور ایسے لوگوں کو لائیں لیکن وہ لائیں اور آئیں تو ابھی آگے کا مرحل ہے ابھی تو میری ریکویس ہے کہ کراچی کے وہ بہنشور سیٹیزن وہ لوگ جو غدابر لوگ ہیں اور جس کے شہر کے لیے درد ہے اور جن کا مصطفل کہ شہر کراچی سے جڑا ہوا ہے خدا رہا اس موقع پر باہر نکلیں اور ہم یہ اختدار بھلا کو بتا دیں کہ نتنگ اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے چاہے وہ کینٹون مین چاہے ڈی اچھے ہو چاہے وہ اداروں سترہ سترہ آپ نے مونٹرنگ کے ادارے بنا دی ہیں کس سے جا کے پوجہیں کہ لہو کس کی زمین پر بلکل سی بات کریں اب کراچی کے مسائل کے اوپر اہم فیصلے ابھی بھی کیے جا رہے ہیں مطلب کیے پنجاب آ چکے ہیں شہباز شریف سیمپتی دکھانے کے لیے یہ سب دوروں کی سیاست کیوں چل لگے بیانت کی سیاست نہیں چاہیے ہم یتیم نہیں ریپر ایکشن آرمی نظر آتی پانی پمپ آؤٹ کرنے کے لیے پمپ آؤٹ ہم کما دیتے ہم دردی نہیں چاہیے یہ بیبسی کے لوگ آ رہے ہیں سر پہ آت رکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہم اتنی طاقت ہے اپنا حق مانگ سکیں اور نہ دیا تو چھین سکیں دیکھیں میں جا رہا ہوں گورنر ہوس میں ایک گھنٹے کے بعد گورنر پنجاب ہمارے دوست سودی ترور صاحب آئے ہیں اور کچھ بزنس منوں کے ساتھ آئے اختیار بیک سب آپ کراچی میں بہت عرصے سے رائش پذیر ہیں کراچی آپ کا ہم سب کا ہی شہر ہے ویسے پورا پاکستان ہمارا ہے لیکن کیا وجہ ہمیں نظر آئی 1947 کے بعد سے ہمیں بہت سارے پلان نظر آئے جب کراچی آبادی کے تناسب سے پلاننگ کیوں نہیں کی گئی لیکن سب سے بہت شہر کے ساتھ دھوکہ جو ہے وہ سینسز کا ہے اس کی مردم شماری ہی نہیں ہے جو دو کروڑ کے زیادہ شہر ہے اس کو آپ نے ایک رو پیسر سات لاکھ پلاکہ کر دے بلکہ تو ڈائی رکوائرمنٹ نہیں نکال سکتا بلکہ رکوائرمنٹ اور باقی سیدھے کی رکوائرمنٹ نہیں نکال سکتے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ایک صحیح جیگر پہ 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 اور وہ نوطالہ کا ادارہ اس کو مانے کہ کراچھی جو ہے وہ ڈائی کروڑ کا آبادی کا شہر اس کے ساپ سے مانسل پلان اس کا نیا ضروری ہے کہ وہ بنے اور مانسل پلان بہتا ہے جس میں آپ کی پوری پلاننگ ہوتی ہے اس شہر کو سیدھے دینے کے لئے شہر تو غری پرور ہاتھ پھیلا کے ویلکم کرتا رہا ہے لیکن جو لوگ جس طرح سے آئے ہیں اس کے ساپ سے یہاں کی جو جنسی سے کمی بھی انفرس سکچر کو بیزنس فورم سے بھی وابستہ ہیں اور فیڈریشن کے آپ وائس پریزن بھی ہیں سیراج تیلیس صاحب نے کہا کراچی کو ہینڈ اوور کر دیا جائے آرمی کے کیا آپ بھی یہ چیز انڈوز کرتے ہیں کیا کراچی کو آرمی کے ہینڈ اور کر دیا جائے جمہوری حکومتوں میں باتیں کرنا مجھے کچھ کمفورٹیبل نہیں ہوتا لیکن کیا ہم انسی آسمان کے تارے مانگ رہے ہیں چاند مانگ رہے ہیں سورج مانگ رہے ہیں ہم تو یہ بیسک ہم پانی گرے ہوئے پیر اٹھا سکول اور مسجد نہیں جا سکتے تو ہم کہتے ہیں پانی خواہ نہ ہو ہم چاہتے ہیں بجلی ملے اگر ہم ایسی نہیں تو پنگری جلا سکیں کم از کم ہمارے نیت ورکنگ ہو ہم اپنا بزنس گھر بیس سے کر سکیں یہ بھی چیزیں بیسک بنیادی سہلت اگر نہیں ہیں نہیں تو آپ سمجھتے کہ ہماری وفاقی حکومت میں یہ اہلیت ہے کہ وہ اس جزاسٹر سے کراچی کو ریپٹ نکال سکے دیکھیں اگر بلیم گیم نہیں ہو تو کر سکتے ہیں ابھی یہ اینڈی اے میں نے یہاں پہ اور فرنٹیئر ورکس ارگنزیشن کے ساتھ کام شروع کیا ہوئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں گراس روٹ پر پاور کی منتقلی بسائل کے ساتھ جواب ہے اور ہمیں ایسے اماندار لوگ لائیں جو پرڈیبل لوگوں نون کنٹرویچر لوگوں جن کے شاہر کا درد ہو اور وہ ڈیلیور کر سکیں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس بلکل واضح ایک محسس ایک کنٹری بھیج دیا ہے کہ آپ اس شہر کے ساتھ مزید زیادتی قبول نہیں ہے پرداشت نہیں کی جائے اور یہ باتیں ہوتی ہیں پھر لوگ کہتے ہیں ہلادہ صوبہ بنائے جائے کراچی کو ہلادہ ایڈمیسٹر ٹھٹی بنائے جائے پھر اس میں تاثب یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنا کراچی لیکن کیونکہ اس شہر میں میں پیدا ہوں اور میرے والدین یا مجھے بھی یہ دفن ہونا ہے اس لیے حال سے مجھ پہ ایک قرضہ ہے اور وہ قرضہ ہے کہ آپ کے پرگیام کے تحتیمی میں ایک میسیز دوں کہ اندر بہت تلخیاں بڑھ گئی ہیں صدور کریں اگر یہ کماؤ پوٹ شہر نے ہاتھ کھیچ لیا اور آپ ریوی آپ کو نہیں مل تکا تو آپ کلیپس ہو جائیں کیونکہ سکسی پرسن ریوی شہر سے آتا ہے اور یہ شہر کماؤ پوٹ ہونے کے ناتے پورے پاکستان کو چلاتا ہے پورے پاکستان کی ایکانومی یہاں سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس شہر کے ذات کی تو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کرے کبھی کسی بھی ملک میں کسی شہر کے ساتھ مجھے ایک چیز سمجھا دیجئے پاکستان کو جنہوں نے آمن آمان کیا اور آج کراچی بہتر صورت آدھ مجھے ایک بات سمجھا دیجئے بڑے بیل آف یہاں پہ لوگ رہتے ہیں پورے بزنس کمیونٹی یہاں پہ رہتی ہے ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وفاق کا جس طرح سے کراچی کے معاملات میں انٹرمین کرنا چاہیتا ہے اسپیشلی جو ایکسپیکٹیشن تھی پرائم منسٹر سے یہاں لوگوں کو کراچی والوں کو 162 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کیا وہ نہیں ملا اس کے بعد بہت سارے ترقیاتی منصوبوں کو کہا کہ ہم فیڈل گورنمنٹ کے انڈل لے کر آئیں گے وہ باتیں بھی ہوا میں ہیں علی زیدی صاحب پیشتی دفعہ کھوڑا اٹھا اٹھا کہ چندہ مانگا وہ پیسے سب گئے تو گئے کہ مجھے بتائیں کہ آج بھی مراد صاحب سی ایم سندھ وہ دس ارب روپے مانگ رہے ہیں کہ کراچی کا انفرس ترقیاتی کاموں کے لیے گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہے وہ ایک ارب لے کے تو چائنہ سے سعودی عرب کو واپس کرتی ہے پیسے کہاں سے آئیں گے کیسے ہوگا یہ سب کچھ دیکھیں آپ اس شہر کا جو حق بنتا ہے ہمارا جو ہم ریونیو یہاں سے دیتے ہیں وہ اس کے انفرس پر اگر خرج کر دیا جائے اور وہ ڈیولپنگ پروجیک امانداری کے ساتھ تکمیل تک پہنچ جائیں تو بھائی بھائی بھی تھے بھائی دشمن ہوئے پھر بھائی بھائی ہوئے تیکن اس عرصے میں شہر کے ساتھ کچھ نہیں کر کوئی کنٹریبور نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آگیا ہے کہ ہم کراچی کے لوگوں کو باشاور لوگوں کو اپنا حق مانگنے کے لیے آگے نکلنا پڑے گا اور حق مانگنا ہمارا قانونی میں سمجھتا ہوں رائٹ ہے آئین میں اس کا لیے یہ پرویزن ہمیں دی ہوئے اور اگر انہوں نے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا پھر ہمیں اپنا حق چھین پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں ہم نجائز نہ ہوں ہوں شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین یہاں بریک کے بعد دفتگو کے سلسلے کو آگے پڑائیں گے ویلکم بیک ناظرین اور اس وقت ٹیلی فون نائن پر موجود شرف الدین میمن صاحب شرف الدین صاحب اس وقت جو معمول سے زیادہ کی بارش ہوئی تو بڑے پول پٹی کھل گئے ویسے تو نارمل بارش ہوتی تھی تو کراچی بہ جاتا تھا لیکن اس بار جو انوکی چیز ہوئی ہے جو ایک لائیو اس ٹائل جسے لوگ اگزیمپل کے طور پر دیکھتے تھے تو وہ پورا پورا ڈوب گیا ہے کیا وجوہات نظر آرہی آپ دیکھیں اب یہ پورا کراچی ڈوب گیا ہے اور جو کر رہا ہے ڈیفینس و کلیفٹن کی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ڈیفینس و کلیفٹن جو ہے اتنا بوری طرح فیکٹ ہوئے ظاہر ہے یہ ایکسٹرارڈری بارش تھی اور ایکسٹرکٹ بھی نہیں تھا اور جو ہمارا انفرسٹرکچر ہے پورے شہر کا اور ڈیفینس اور کلیفٹن کا بھی آپ کے سامنے ہے یہ انفرسٹرکچر جو ہے اس کو زہرہ پرداش دی کر سکا اور خاص طور پہ جو انہوں نے ڈی ایچ اے نے جو سٹروم وارٹر ٹرینز بنائے تھے ان کی وہ کپیسٹی نہیں تھی اور جو انہوں نے بتایا کہ ان کی کپیسٹی تھی کہ ڈیٹھ سو میلی میٹر رین اگر پڑے گی تو اس کو پرداش کریں گے مگر جو آخری سپیل جو پانچ سپیل آیا تھا اس میں تقریباً ڈائی سو میلی میٹر کے قریب رین پڑی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ ڈیرین جو ہے انہوں نے گزار ہے اس کو برگی کے پیسی نہیں تھی کہ وہ اس کو پڑے سکیں اور اس کے علاوہ یہ سٹروم وارٹرین جو بنایا ہے اس کو بلکل روڈ کے بیچ میں بنایا ہے اور اس کی جو انجینئرنگ ہے وہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی کہ آپ نے روڈ کے بیچ میں بنایا ہے آپ کے گاڑیوں کا نقصان ہو رہا ہے اور جس طرح کی سیچویشن ہے تو ظاہر ہے اب یہ آپ مدب ہم اس پہ اب کیا بول سکتے ہیں کہ اس بارج میں وہ جو ہے اس میں گاڑیاں گر گئی ہیں گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے اور جس طرح پانی بھرا بھی بھرا ہوا ہے اور انفرسٹرکچر میں جو خاص طور پہ جو یہ چیزیں اس کے لعاوہ شرف الدین صاحب پانی کو پمپ آؤٹ کیوں نہیں کیا جا رہا نہیں پمپ ان کے پاس وہ پیچھلی نہیں ہے میں آپ کو کیا بتاؤ گے کہنے کے لو تو بہت انہوں نے کوشش کی ہے سی بی سی نے ایسا نہیں کہ نہیں کیا سی بی سی نے بھی کوشش کی ہے ڈی ای چھ نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی ہے مگر یہ یہ پرپیرٹ نہیں تھے یہ لوگ پرپیرٹ نہیں تھے اس سرح کی بارش کے لیے آپ پتہیں کہ لوگوں کے بیسمنٹ میں پانی چلا گیا ہے لوگوں کی جو باٹی ٹینکس ہیں ان کے اندر پانی چلا گیا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ ٹینکس جو ہیں وہ سارے آپ کو پتا ہے گندہ پانی وہ کہاں سے لوگ تو چار چھت دن بجلی جو ہے وہ نہیں تھی علاقوں میں اور ابھی بھی کچھ علاقوں میں بجلی جو ہے نہیں ہے بالکل یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ ڈیزاسٹر زون ہو گیا ہے ایک ایسی ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ جہاں پر کہ اگر بھار آپ نکلتے ہیں روڈوں پر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گھوڑ میں آگئے ہیں بلکہ ان کا گھوڑ کا بھی حال اچھا ہوگا میرے خال میں جاؤں گا تو ہم نے اس پر آواز بھی اٹھائی ہے ڈیزاسٹر کے پریٹ فارم پر اور ہماری ان کے آج بھی ہماری میٹنز ہوئی ہیں ایڈنسٹریٹر کے ساتھ تو سیر یہ کدھر ہے سی بی سی والے ہیں کدھر نظر تو کوئی بھی نہیں ہمیں آرہا کوئی سٹیٹمنٹ ان کی سامنے نہیں آرہی بلکہ بڑی میں اتجاج دیکھ رہی تھی اس کی کوریج تو وہ بڑی لارمک سیچویشن ہے وہ تو بقاعدہ سی بی سی کو چور چور کہیں کے وہ اتجاج کر رہے تھے اب وہ دیکھیں اب یہ تو زیارہ لوگ تو مستہ ہے لوگوں کا لازمی سی بات جی وہ تو زیارہ ری ایکشن تو ہوگا اور اچھے خاصی تعداد میں لوگ وہاں سیبل سوسائیٹی کے لوگ بھی تھے ینگ سٹیلز بھی لوگ تھے یہ سارے لوگ موجود تھے اور انہوں نے بینوں نے کافی وہاں شور مچایا اور انہوں نے اس طرح کی لائنگویج بھی استعمال کی ہم تو نہیں انٹرسٹڈ ہیں کہ اس طرح کی کوئی ایجیٹیشن ہماری ہو تو پیسفل پروٹیسٹ ہو مگر بات یہ ہے کہ لوگوں کے ٹیمپرز اتنے ہائے تھے اور لوگوں کی اتنی فرسٹیشن تھی کہ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس طرح اس کو ہانل کیا جائے مگر پرلی انہوں نے جو بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے سی بی سی نے انٹینڈ بھی کریں گے اس کو رفیوم کریں گے اور نیا چینل نے کوئی بنایا کوئی سی طرح کریں گے یہ پوری اس کی انجنیرک ہوگی اور ہم سے وہ شیئر کریں گے اور دوسرے ایک اچھے بات یہ ہوئی کہ جو آپ کے جتنے گھر خراب ہو گئے ہیں اور جتنے آپ کی یہ جو جو دکانیں وغیر ہیں ان کو بڑا نقصان ہویا ہے وہاں پر یہ جو ہے وہ ایک انہوں نے یہ کمیٹ کیا ہے کہ وہ جو ہے آپ کا کیا کہتے ہیں اگر آپ کو وہ نہیں لینے پڑی وہ اگر آپ کو نو سی لینے پڑتی ہے تو وہ نو سی اب چار مسئل کے لیے انہوں نے اس کو ویو آف کر دیا ہے کہ آپ اپنے گھر کی ریپیر کریں گے اس کو پینٹ کریں گے یا اس کی جو دکان ہوگی اس کو آپ ریپیر کریں گے ہر کسی کی ریپیر کے لیے آپ کو ڈی اے جے سے نو سی لینے کے ضرورت نہیں ہے باہلہ اس کو آپ کو پالو کرنا ہوگا تو یہ ہماری ہم نے ان سے اس میٹنگ میں ہم نے یہ ان سے کمٹمنٹ لے لی تو عوام وہاں پہ جو رہائشی ہیں ڈی اے چے کہ وہ کتنے مطمئن ہیں یہ جو سی بی سی نے کمٹ کیا یا جو کمپنسیٹ کر رہے ہیں وہ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی میں آپ سے بات کر دوں وہ تو پھر ہم نے آج یہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے تو ہم ان سے شیئر کریں گے ہماری یہ جو ہے یہ جو ہمارے شیئر کریں گے ہم نے ٹیکسز جو ہے اس پہ بھی ہم نے ان سے کہا ہے اس پہ ہمیں ڈسکاونٹ دیا جائے اور ہمیں اس پہ ویف کیا جائے تاکہ کمسکم کمپنسیشن اس طرح کی کمپنسیشن ہو جائے اور بہت ساری باتیں ہوئی ہیں پانی کا ایشو بھی جو ہے وہ بہت پرانا ایشو ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ان سے بات کیے کہ دیکھیں یہ پانی جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں ابھی بھی نہیں مل رہا اچھا اچھا ایک پانی کے اوپر آپ نے بات کی تو میں آپ سے پوچھتا چاہوں گے کہ دی ایچے میں کوئی پانی کی لائن نہیں ہے وہ سب ٹینکر آتے ہیں وہاں پر نہیں شازیہ ایسا نہیں ہے اچھا جو فیز ایڈ کا علاقہ ہے اس میں جو ہے وہ پانی کی لائن جو ہے وہ موجود تو ہیں لائنیں مگر وہاں پانی کی سپلائی نہیں ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ پس یہ ہی ہے کہ یہ یہ نو نے اناؤنس تو کر دی مگر وہ لیو بل اس پانی کے لیان سے وہ ہائی رہی اس لئے کہ پانی جو ہے جب تک آپ کا سپلائی لائن جو ہے آپ کی جو ہماری روپائمنٹ ہے وہ تقریبا بارہ ایڈی دی ہے بارہ اور بلکہ آج کی میٹنگ میں تو کسی نے کازے کی پندرہ سے سونہ بارہ ایڈی ہے اور جو وہاں سے جو سپلائی ہو رہی ہے وہ 4.5 اور 4.5 یا 5 سے زیادہ نہیں ملتا تو آپ آپ کو یہ بتائیں کہ آدھے سے کم پانی جو ہے وہ ہمیں وہاں سے مل رہا ہے جابی جی سے وہ وارڈر بورڈ میں دے رہا ہے تو وہ سی بی سنگی یہ ہی اپنی جگہ کمپلی وہ جو ہے وہ ایکسپنیشن سہی ہیں کہ ہمارے پانی پورا نہیں آتا تو ہم کس طرح ہم اپنے ڈیفینس کے لوگوں کو پانی دیں گے تو یہاں پر لوگ مجبور ہو کہ پھر وہ یہ ٹینکر ماتیاز کے جو ہے وہ ہم ہتھے لگ جاتے ہیں اور وہی ہم پانی پر خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ حالات ہیں ڈیفینس کے اور میں سمجھتا ہوں اچھا ٹھیک ہے یہ تو سی بی سی کے بات ہو رہی ہے لیکن اگر ووٹ فیسز ہم بات کریں جو کہ جن کو تقدیلی کے نام پہ ووٹ دیا گیا تھا آریف علوی صاحب تھے علی زیدی صاحب ہیں فیصل واردہ صاحب ہیں یہ کہیں آپ کو نظر آئیں کوئی دیکھیں اب یہ ان کے مطلب میں ویسے جو فالو ان کو نہیں کر رہا ہوں مگر ان کے جو واتس اپ گروس بنائیں انہوں نے مجھے بھی فلوی صاحب کو بڑا یاد کیا گیا تھا اب دیکھیں اس طرح کے پروٹیسٹ میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں اب میں اس پہ اور کچھ بات نہیں کروں گا بکوز عریف علی صاحب ہمارے بڑے دیسنٹ قضم کے آدمی ہیں اور نفیز آدمی ہیں وہ ہمارے ساتھ ان کا بڑا اچھا رابطہ رہا ہے اور ان کو الیکٹ کرانے میں بزارے دیفنس کے لوگوں نے بڑا ساتھ دیا اور عمران سمارے صاحب کو بھی بڑا ساتھ دیا تو گراؤن پہ ایم پی اے خاص علاقے کے جو تھے وہ تو موجود تھے اور انہوں کو کام کیا ہے اور میں آپ کو سی بی سی کا بھی بتا دوں کہ سی بی سی بھی محنت ضرور کی ہے انہوں نے بھی یہ نہیں کہ انہوں نے انہوں نے انکم کر دی ہے اور مگر جو ان کا جو انشا سٹکچر ہے یا ان کے پاس جو تفیشتی ہے وہ اس کے لئے پرپیٹ نہیں تھے ہماری صرف یہ بات ہے اور دوسری بات جو اس میں جو کمی نظر آئی وہ یہ تھی شرف الدین صاحب آواز آپ کی ڈسٹورشن ہو رہی ہے میں نے گا امرجنسی سینٹر منایے تو ضرور ہے مگر امرجنسی میٹنگ میں یہ انتقار تھا کہ آپ اپنا ایک فوکل پرسن بنا لیں اور ایک ایک پیج پر ایک پیج پر سی بی سی بی سی بی و دی اچے موجود ہو تاکہ ہماری کمپلین اگر میں کرنی ہو تو ہم پوری طور پر ہم آپ لوگ چاہ جو دی چے کو بھی پہنچے اور سی بی کمپلین کو بھی بھی کمپلین کو بھی چیزوں کو آج جو میٹنگ ہوگی بہت اچھی میٹنگ ہو اس مو موجود تھے اس میسی و دی ٹی سی موجود اور سی پیج پیج پیشن کمانڈر تو بکر اکتر اکر مسطفہ موجود تو ان کے ساتھ ان کی جو بات ہوئی وہ بہت امسی چلے آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے شرف الدین صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرن یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ انفرائی سٹرکچر پہ بھی بات کریں گے نائنٹین فورٹی سیون کے بعد سے کراچی کے لیے جو ماسٹر پلان کی بات کی جا رہی ہے اور جو ترقیاتی کام ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ کراچی شہر جو ہے وہ اتنے بڑے لیول پہ جو اس وقت اس میں تباہی ہو گئی ہے یہ بات کریں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرن ڈاکٹر برلال نے ہمیں جوائن کر لیا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سر چونکہ آپ کے اربن ڈیولپنٹ میں جو ہے ایکسپورٹی ہے میں آپ سے ایک دو سوالات اسی حوالے سے جو کرنا چاہ رہی تھی اگر ہم نائنٹین فورٹی سیون کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں وہاں پہ اس وقت بھی ایک ہمیں ترقیاتی پلانز نظر آئے پھر نائنٹین فورٹی ون میں ہم نے دیکھا گریٹر کراچی پلان ہمیں نظر آیا لیکن چونکہ کراچی کیاپٹل تھا پھر وہ اسلام آباد شفٹ ہو گیا وہ سوست روی کا شکار ہو گیا اس کے بعد ری سیٹلمنٹ پلان ہمیں نظر آئے نائنٹین فورٹی ایٹ میں تواتور کے ساتھ پلانز ہمیں نظر توائے لیکن جو کراچی کا ماسٹر پلان ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا انفرمیشن دیکھیں ماسٹر پلان کراچی کا تو وہ نائنٹین فورٹی کے اندر ہی امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا اور نائنٹین فورٹی کے اندر یہ جو نائنٹین فورٹی کے اندر جو انفرسکر یہ صرف چار لاکھ یا پانچ لاکھ کراچی ایٹ کے لیے تھا جو انگریز نے بنایا تھا اور ایک چھوٹی تھی انہیں نے امارت بنائی تھی جو کہ سیٹی سینٹر تھا لیکن اجانک جو پارٹیشن کے بعد جب اس کے اوپر بہت ادا پریشہ آیا اور ملینوں سکر اوپنے پہ چھوٹی تھی جو اندر پر سکر تھا اور ملینوں سکر ایٹ کے اندر ہے یہ سکر ایٹ ہے اور وہ سکر ایٹ ہے اس کی بادہ ہی ہے اور سکر ایٹ ہے اس کی وجہ یہ کہ کنٹیوزی خلاص ہی ہے کہ 5.000 اگر کوئی چیز 5% کے حساب سے بڑے تو وہ دس بیس سالوں میں دبل ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کراچی کے اندر ہر 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 گزرتے وقت کے ساتھ پانی سانیٹیشن انرڈی اور دوسری جو دیولپمنٹ نے وہ کرنا ہی ہوں گی کون دھائی ہدا لگوں کے لئے اس سٹی کو چلانے کے لئے آپ کو سسینیبل بنانا ہوگا سسینیبل بنانے کے لئے آپ کو انوائمنٹ کا خاص خیال لکھنا ہوگا انرڈی کا خاص خیال لکھنا ہوگا سیکیوریٹی اور سیفٹی کا بہت زیادہ خیال لکھنا ہوگا یہ رکھنا ہوگا سر رکھنا ہوگا کی بات تو بات کی بات ہے مطلب جب کراچی عبادی کے تناسب سے اتنا بڑھ گیا پھیل گیا اور ایک کنکری کا جنگل بن چکا تھا تو اس وقت یہ اس وقت کی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اس وقت سبائی حکومت تو خیرم بارہ سال سے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن اس سے پیچھے بھی ہم بات کریں گے نا اس وقت کیا حالات تھے کیوں یہ فوکس نہیں کیا گیا جس حساب سے شہر بڑھتا جا رہا تھا سوچا نہیں گیا اس بات یہ فیننچل حب ضرور ہے یہ ایتی دودھ دینے والی گیاں جس کو غانس کو ہی نہیں ڈالتا نیت نیت یعنی گھانس ڈالنے کی نیت نہیں ہی ہے اور اس نے بڑے سٹیز ہیں جس اب دیکھے دنیا میں بڑے بڑے انفرسکچر بنے چائنا کے اندر کراچی سے بڑے بڑے شہر آباد ہیں وہاں پہ انفرسکچر ڈالا ہے لوگوں اور کراچی سے چوٹے ملکے ہیں یعنی اگر دھائی کروڑ عبادی ہے کراچی کی تو اوستلیا کی ٹوٹل عبادی دھائی کروڑ ہے اس کا مصدر ہے پورا اوستلیا کراچی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا جو آپ اس کے اندر لگا نہیں ہے سوہ دو کروڑ کی عبادی ہو گئی کراچی میں تو اس وقت دیکھے فارمال انفارمال دھائی کروڑ ہی گلائے گی سوہ دو اور ان کو آپ اس کے اندر جمع تفریشت کریں گے تو یہ دھائی کروڑ ہی بندی ہے لیکن آپ پلاننگ کراچی کے دھائی کروڑ کے حافتے ہی گریں گے اب یہ آپ یہاں اس کراچی کے جو بیسی نسیسیسی ہے یعنی بجلی پانی اور انرڈی یہ تینوں ہی دیپیٹیٹ کا لکھا رہے ہیں ایک بیسی نسیسریس کے بارت جو بیسی نسیسی کرنے کسی پر کٹی کے لیے اگر وہی اسے پروائید نہیں کتایں گے تو وہ ترقی کرنے کی اسے مواقع کیسے ملیں گے اب یہ سوال کے ماضی کے اندر نہیں ہوا ماضی میں نہیں ہوا بلکل یہ بات ماضی میں نہیں ہوتا کھا یا اسے پہلے والے ماضی میں نہیں ہوتا کھا یا اس طرح سے ایک تک سلیس جل جائے گی لیکن اس کو ہم کاما لگاتے ہیں اس سنٹیم میں کاما لگا جائے اب حالات اگر اچھے کرنے ہیں تو آس کو کراچی کو ملٹی دیپنیلی سسٹیمی پر آ جائے گا اگر وائز یہ مو پر آ جائے گا مو پر آ چکا ہے اس کے اندر مزید ڈسٹورشن پیدا ہو جائے گا سر کاسمو پولٹن سٹی تو اس وقت بنے گا جب کوئی اونر کرے گا یہاں تو فقدانی اونرشپ کا ہے اور ادارے اٹھارہ ادارے سر پہ بٹھائے میں کراچی کے اور وہ بائی اختیار ہی نہیں ہے اور اگر بائی اختیار بھی ہے تو وہ کرپشن میں وہ لابے سے پوری دنیا کے اندر جو میٹرو پولٹن سٹیٹی جیسے ترکی کے اندر استمبول اور نیو یارک میں امریکہ میں نیو یار ہوا یہ جو ایسے شہر ہوتے ہیں ان کے میر اسنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ فیوچر میں جا کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں یہ ٹرینڈ سٹیٹ ہے پوری دنیا میں تہران کا اثر کوئی میر ہے تو وہ فیوچر میں پریزیڈنٹ بنتا ہے لیکن ہمارا جو کراچی یہ اسنا لاواری سے اس کا میر بیچارہ جیل میں جاتا ہے جب وہ آتا ہے یہاں پہ یعنی کہ سر کراچی جو ہے نا وہ ایک سونے کے انڈا دینے والی مرگی بن گئی ہے کبھی ایک جماعت جو ایک انڈا لے لیتی ہے کبھی دوسری جماعت انڈا لے لیتی ہے بہتر یہ نہیں ہے کہ کراچی میں ایک ایڈمیسٹریٹر ہوں ایک ایڈمیسٹریٹر ہوں ایک ای انتظامیاں ہوں اس میں تو کوئی دو رائیں نہیں اگر وہ کمانڈ ان کنٹرول کی ادر بات کی جائے کچھ ایسے ایریہ ہو سکتے ہوں گے کراچی کے جو منس کر دی جائیں لیکن اس پر پریڈی گورنمنٹ کے پاس 37 پرٹنڈ گراتی ہے جس کے اندر 84 پرٹنڈ پاپولیشن دیتی ہے اور وہ بیچاری جو سٹی گورنمنٹ ہے اس کے پاس جو ٹوٹال ہے چپیس بلینڈ ہے اگر آپ کو ڈیوائیڈ کریں تو یہ تو پینٹ ہے گراتی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے سمجھائیں دے ہیں منسٹری سمالی چاہیے کیا جائے یعنی کہ یہ اتنا چھوڑی رگام ہے اس میں تو آپ کو کوئی چار پانچ سڑک بھی نہیں بنوا سکتے ٹھیک ہے پائچ سوڑک گراتی ہے پوگزان تو ہے بجٹ پوگزان تو ہے پیر گورنمنٹ سو بھی ایشو ہے گورنمنٹ سے ایشو ہے ڈییی ضروری نہیں ہے کہ ہم اور بجڑی کو سر پیٹے ہیں دوسری طرح سے الہین گا لے وہ گورنمنٹ سو ہے اس سٹی کی ہونرشپ والی اندازامیاں نہیں ہیں اس سٹی کو منٹین کرنے والی اندازامیاں نہیں ہیں آوام بھی یہاں کی گندی ہے اس اندر بھی بالکل آوام کے اندر بھی شعور رہانے کی ضرورت ہے نالوں میں جو چونک ہو رہا ہے وہ یہ گند ہے شاپرز ہونے نہیں کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن پیرا بگر ہم اگر ہم اس کے ذرہ انٹل لنک دیکھے تو جو شخصیات ہیں بڑی بڑی میں نام نہیں لینے چاہوں گے ان کی تو فیکٹری ہیں شاپرز بنانے کی اب سر ہمرا دائم ہو رہا ہے جی بلکل فیکر آپ نے نالا ہو یا دھر ہو تجابوزاد کی کو حد ہو گئی ہے انکروجمنٹ بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے اور دیکھیں انکروجمنٹ کے ہی قسم کی فیننسل انکروجمنٹ بھی ہے یہاں پر جہاں پر فیزیکل انکروجمنٹ بھی ہے اور جہاں پر ایموشنل انکروجمنٹ بھی ہے بائیولوجی کل انکروجمنٹ یعنی کہ وہ فون کی انکروجمنٹ اگر آپ سیکشنل کر رہے ہیں تو ہر قسم کی انکروجمنٹ ہے جی اچھا سب یہ بتائیے کہ جو کراچی ڈوبنے کی جو وجوہاتیں انفر انسٹرکٹر پر ہم باتی کریں تو کیا اس کی مین وجہ یہ ہی ہے کہ جو پہلے تو دیکھیں آپ چار نالے ہوتے تھے لیاری ہو گیا ملیر اورنگی گجر نالا اب جو ہے ستائیس نالے جو ہے اس وقت چوک ہے اور میں رہا ہے ارتیس نالے ہیں کراچی میں اس وقت تو کیا یہ کراچی ڈوبنے کی نالوں کی دادا تو سٹارٹ کی قریب ہے جی میں چھوٹے بڑے نالوں کی بات کر رہی ہے اس وقت جو میں بڑے نالے آپ کو گلوائے میں نے مجھے یہ بتائی کیا وجوہات یہی ہے کہ وہاں جو نالے بلوک ہوئے ہوئے چوک ہوئے گے اسی وجہ سے کراچی شہر ڈوب گیا ہے یا اگر ہم بات کریں ستائی سمندر سے چونکہ کچھ علاقے کراچی کے ایسے جو تین فٹ نیچے ہیں دونوں چیزیں ہمیں شامل ہیں ظاہر ہے آپ دونوں چیزیں ایڈ آن کریں گے ستائی سمندر سے موت میں تبدیلی ہوئی ہے باریش کا زیادہ ہونا بھی ہے اور یہ کراچی کے اندر یہ پورکات کیا جاتا کہ باریش تو ہوتی نہیں ہے لہذا کراچی جو کنسکشن نے اس کو بنا دیا جائے اور کنسکشن جب بن جائے گی کنسکشن جب بن جائے گی تو اس میں باریش ہوگی نہیں دیکھیں گے ساں دوسرا یہ دوسرا دوسرا یہ ہے دوسرا جو یہ والا سیٹویشن ہے کہ ایک خاص خاص مائنسٹ نے بھی اس کو دبویا کر آجا اور وہ ہے ان گورننٹ جو نالے کے اوپر تجاب ازاد کرنا ان کو چائنا چٹنگ جسے سر اس وقت ڈی اچے اور کلیفٹن جو زیرے آپ آیا زیادہ پانی مہا پر ہے اس کی دو تین وجوہات مظر آ رہی ہے ایک تو کنسکشن کے لیے خیر کانوی تعمیرات کے لیے یا تعمیرات کے لیے بھی سمندر کو پیچھے دھکل دیا گیا دوسرا جو کلیفٹن میں ہم نے جو حال دیکھا اس وقت سر میں کچھ ریسرچ کر رہی تھی تو میں چاہ رہی تھی ہمارے ناظرین کو بھی اس حوالے سے آگائی ہو جائے یہ جو بورڈ ویسن کا علاقہ ہے یہ بڑی امیت کا حمل ہے کیونکہ اس کو بیک پورٹرز بھی کہا جاتا ہے اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے جب زمین سمندر کو جو جہاں جوائنٹ ہوتی ہے یہ وہ جگہ ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی جی سر توڑا اسے اس کو ڈیفائن کر دیجے گا پلیس سر آپ کا بلکو کریے ہیں اگر اس کو ماتھمیٹکل اسپریشن کے اندر اس کو ڈالکے دیکھیں تو یہ جگہ ہائٹ اور یہ جو 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 کچھ اس طریقے ہیں کہ جو ڈی ایچے کا پیس برنے جہاں پر ڈی ایچے کا اپنا اپنا ہیٹ وارٹر ہے آہ وہ کیوں نہیں دوگا وہ اسے نہیں دوگا کہ وہ برانہ بناوا ہے اور ہیٹ پر بناوا ہے اور اس کو پرانی کے پاس بنایا ہے باکی جو جیزیں وہ جلدی پنایا ہے نہیں پرانی کے پاس بنایا ہے اس کے اندر وہ انترسکریں ڈالا ہی نہیں گیا جو ان کو ڈالنا چاہیے اندر کانکریٹ ڈال کے لینڈ نکالی ہے اور اس کو انہوں نے مینٹین کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سویشنز اویلے بھی ہیں صرف نییت کا خوددان ہے نییت کا خوددان ہے دیکھو یہ سلوشن ہے دوسرے سلوشن ہے کہ سنگاپور کے اندر بھی اس طرح کی کئی زیمپلز نہیں ہے کہ سائلے سمندر اوپر ہے سائلے سمندر اوپر ہے اور وہ جو آبادی ہے وہ نیجے ہے تو اس کا حل انہوں نے بڑا اچھا یہ نکالا ہے کہ انہوں نے پرس اور سیکنڈ کے بیسمنٹ ہیں اس کے اوپر باری باری کے نالوں کو الیکسٹی پر کیا ہوا ہے اور وہ ساتھ ہے سمندر کے ساتھ اس کو میچ کر کمین سے اس کو کیا ہے آہ سنسکنس کی ڈالی ہے تو یہ بھی کوئی ٹیکنیک ہے مارڈن ٹیکنیک ہے اب اویلیبیل ہے اور اس ٹیکنیک کو سکتیز میں بنایا گیا تھا سائیڈی نے ٹھیک وہ پاکستان کے اندر اب تک نہیں پہنچی ہے ٹیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر بنال آپ کا ناظرین پروگرام کا اب ختم ہو لیکن جاتے جاتے کراچی کے حوالے سے ایک بات کروں گی جو کہ سپریم کورٹ پر چیف جسس کی جو ریمارکس تھے کہ کراچی جو کبھی نگی نہ ہوا کرتا تھا حکمرانوں کے مفات پرستی نے اس شہر کا یہ حال کر دیا ہے اس وقت بھی پلاننگ کی جاری ہے لیکن ریپڈ ایکشن نہیں لیا جا رہا عوام یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی کراچی کو سمحال لے کوئی بھی سمحال لے چاہے صبحی حکومت سمحال لے چاہے انتظامی حکومت سمحال لے چاہے کوئی ریاستی ادارہ ہی کیوں نہ سمحال لے سمحال لے اور کریڈٹ بھی لے لے لیکن کراچی کو ٹھیک کر دے پروگرام سے شازی خان کو اجازت دیجے اللہ نگی پان